السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعہ تلشید کراچی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ناشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج آپ کے بہت سارے سوالات ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں اور مفتین اکرام ہیں ہمارے ساتھ آج کے پینل میں آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھیں گے جواب وعنائیت فرمائیں گے آپ سن سکیں گے اپنے سوالوں کے جوابات اور اگر آپ آج بھی اپنا کوئی سوال ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ کی دل دماغ میں شریح حوالے سے کوئی تشنگی کوئی سوال یا پھر کوئی اشکال برقرار ہے اسے اب دور کر سکتے ہیں اور دور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنی زبردست اپرچینٹی دی ہوئی ہے ہم سب کو کہ روزانہ ایک گھنٹہ ہم مفتین اکرام سے لائیو مسائل سنتے ہیں اور اگر ہم موبائل کی سکرین ہمارے سامنے ہے تو ایک کلک سے ہم مفتین اکرام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو ایک زبردست ایک گولڈن ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس اپنے شریح جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا ان کے متعلق رہنمائی لینے کا مفتین اکرام سے اور مستند رہنمائی لینے کا ناظرین محترم آج کی نشیس کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف تم میں کرواؤں گا ہی لیکن میں اپنی پچھلی بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ اگر آج بھی آپ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو سمپل سا طریقہ ہے وہی رولز انڈ ریگولیشنز ہیں جن کو فالو کریں گے تو آپ کے سوال ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکے گا فیس بک پر جائیں گے آپ فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد بڑی ہی امپورٹن بات یہ کہ فالوینگ کا جو آپشن ہوتا ہے پیج پر وہ یہ تو آپ کو بالکل سامنے نظر آ جائے گا اگر بالکل سامنے وہ نظر نہیں آ رہا تو سائٹ پہ تین ڈاٹس بنے ہوں گے ان پہ آپ کلک کریں گے تو فالوینگ کے ایک آپشن آئے گا آپ کے سامنے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ سی فرسٹ پہ کلک کریں گے تاکہ ہماری ہر ایکٹیویٹی کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت اور فوری طور پر پہنچ سکے تو ناظرین مطرم اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانس میشن ہے اس کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانس میشن کے کومن بار میں اپنے سوال اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے سوال لکھتے وقت آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کا سوال کہیں فرقہ وارانہ یا سیاسی رنگ میں تو رنگہ ہوا نہیں ہے ادروائیز آپ کا سوال جو ہے وہ سکپ کیا جا سکتا ہے پروگرام سے مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان اساز جامت رشید کراچی کے سینئر اسطاز سینئر مفتی ہیں اور سپیشلائزیشنز کا جو ہمارا پورشن ہے تخصصات جن کو ہم کہتے ہیں ان کے معامل مصول ہیں اسیسنین ڈائریکٹر ہیں ماہر فلکیات ہیں معروف اداریہ نویس کولم نگار ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد اویس صاحب مرسط موجود ہیں معامل مفتی ہیں سینئر اسطاز ہیں جامت رشید کراچی کے اور کراچی اونیسٹری سے ماسٹرز کیاوا ہے آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اور میں دونوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری کے لئے پروگرام میں اور پہلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں جائے گا حضر مفتی صاحب خالد محمود صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں پہلا سوال شادی وغیرہ کے موقع پر خوشی کیسے منانی شاہیے اکثر اوقع شادی بیاء پر عورتیں آڈیو میں گانے لگا لیتی ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے یعنی گانوں کو کوئی جواز دیں گے آپ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی خوشی کا موقع ہے تو داہرہ اس میں بہت ہی سنجیدہ ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ گانا تو بھرحال موسیقی کے ساتھ ہوگا یا یہ ہے کہ اس گانے کے بول عام فلموں کے گانوں کے بول ہوں گے تو وہ ناجائز ہوگا خود لڑکیوں کا اس طرح کے گانے گانا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ آڈیو پہ لگاتے ہیں اور اس پہ بعض دفعہ کچھ رکس بغیرہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا لیکن بہرحال اس طرح سننا بھی ٹھیک نہیں ہے البتہ ویسے اس موقع پر اگر بغیر کسی موسیقی کے حالات کے اگر وہ عام مباہ اشار کوئی پڑے جائیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ گل زمان خان صاحب کا اگلہ سوال ہے کمپیوٹر یا موبائل پر گیمز وغیرہ کھیلنا سر کیسا ہے کیا حیثیت ہے گیمز تو ہزاروں طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایک بات کہنا تو مشکل ہے البتہ گیمز کے اندر دو تین اہم باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان گیمز کے اندر بعض دفعہ خواتین بھی ہوتی ہیں یعنی کارٹون خواتین ہوتی ہیں لیکن خواتین ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ناجائز ہے اس میں میوزک ہوتا ہے تو وہ ناجائز ہے اسی طریقے سے بعض دفعہ گیم بعض یعنی جیسے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بعض گیمز بنے ہیں جس میں داڑی والے ان کو مارنا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس سے کوئی ایسا پیغام دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے مذہب ہماری تحذیب کے خلاف ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ پھر گیم میں عمومی طور پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس میں کتنا انہماک ہے اگر اس کی وجہ سے آپ اتنا لگ جاتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ گیم کی شوقین ہوتے ہیں یعنی آپ کسی اسپیزال چلے جائیں ٹھیک ہے تو وہاں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ دو مریضوں کے درمیان میں بھی یہ تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں تو بندہ جاتا ہے تو وہ اسی وقت موبائل رکھ رہے ہوتے ہیں تو یعنی اس طرح کا مہور تو اس میں انہماک ایسا ہے کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی اور اسی طریقے سے آپ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو آپ کہیں چلو ابھی بند کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں اس لیول تک پہنچ جاؤں یہاں تک پہنچ جاؤں تو اگر اس میں انہماک ہے تو جس طرح تاش وغارہ اور شترنج وغارہ منع کیا جاتا ہے ہمیں صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں فون پر تازیت کرنے کا حکم کیا ہے سر اور نو مولود بچے کے کان میں آزان اور اقامت اگر فون کے ذریعے کوئی نیک آدمی کے ذریعے اس سے کہلوائی جائے گا اس کا کیا حکم ہے ہو جائے گی دونوں صورتوں میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے تازیت کا مقصد تو سامنے والے کو تسلی دینا ہے بعض دفعہ آپ وہاں نہیں جا سکتے دوسرے شہر میں ہیں یا کوئی اسی صورت ہے یا قریب میں ہے لیکن جیسے کراچی شہر ہے بہت بڑا شہر ہے تو آنا جانا فوری ممکن نہیں ہے آپ جلدی تازیت کرنا چاہتے ہیں تو تازیت کرنے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور لوگ اس قسم کی تازیت کو قبول کرتے ہیں تو شرحن صرف فون پر ہونے کی ویسے اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اسی طرح آزان کا معاملہ ہے کہ اگر آزان بھی اسی ترتیب سے بچے کو لے لیا جائے اور قبر رخو کر آزان اور نکامت کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے بھی ہو سکتا ٹھیک جزاکو بہت شکریہ فرحین صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کہتی ہیں جی کہ گھروں میں خواتین کام کار جو ہوتے اور مسروح ہوتی ہیں تو بے خیالی میں دپٹہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کندے پہ آ جاتا ہے سر سے رکھ کے تو آزان ہوتی ہے جیسے تو اگر آزان ہونے کے دوران آزان کے دوران دپٹہ سر پہ نہ لیا جائے اور اسی طرح سے بس کامیں مصروف رہیں تو گناہگار ہوں گے دیکھیں جب آزان ہو گئی اور آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے تب ہی تو آپ سوال بھی کر رہی ہیں کہ آپ کو محسوس اچھا نہیں لگ رہا تو ظاہر ہے کہ یہ آداب کی تو خلاف ہے بعض خاندانوں میں تو اس کو بہتی خراب سمجھا جاتا ہوگا جہاں پر سر پیٹو پٹہ رکھنے کا عام رواج ہوگا اور بعض شہری علاقوں میں ہو سکتا ہے اس میں تخفیف ہو لوگ اتنا یعنی محرم کے سامنے اس طرح سے محسوس نہیں کرتے ہوں لیکن بہرحال آزان کے وقت میں تو یہ بہت بیدبی محسوس ہوتی ہے کہ آزان سن بھی رہی ہیں اور پتہ بھی ہے کہ رکھ لینا چاہیے پھر بھی جواز کی اس میں جا رہے ہیں تو باقی یہ کہ اگر کسی نے جانبوچ کیسے نہیں کیا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا بہت شکریہ فرانس سے سوال ہے کہ حمران محمدی صاحب اسائل ہے کہتے ہیں کہ اپنے والدین کو اپنے جو آمال ہیں میرے نیک آمال وہ اپنے والدین کو بخش سکتا ہوں میں عصال سواب کر سکتا ہوں جی آناف کا مسئلہ کیا ہے کہ عصال سواب جو ہے وہ ہر قسم کی عبادات کا کیا جا سکتا ہے یعنی عبادات کی مختلف انواہ ہوتی ہیں تو بدنی عبادت ہوتی یعنی جسم سے کی جاتی ہے جیسے ذکر وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں دعائیں ہیں استغفار ہیں تو یہ عبادتیں ہیں اور مالی عبادتیں ہیں جیسے کوئی خرچ صدقہ وغیرہ کرنا تو آناف کے نظر سب کی اجاعت ہے اور ویسے اگر جمہور کو دیکھا جائے تو مالی عبادت تو سب کی اجائز ہے اس لئے کہ حضرت سعید عبادت رضی اللہ عنہ انہوں کی اپنی روایت ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا وہ کہیں باہر تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کیا اگر میں کچھ صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا تو آپ سے فرمایا کہ ہاں ہوگا تو انہوں نے اپنے ایک باق صدقہ کیا تو اس طرح سے کئی صحابہ کے واقعات ہیں انہوں نے اپنے والدین کے لئے والد کے لئے والدہ کے لئے اس طرح سے پوچھا اور پھر آپ سے اپنی اجازت دی انہوں نے صدقہ کیا اچھا اسی طرح سے بعض روایتیں ہیں جس کے اندر بدنی عبادت کا بھی ذکر ہے جی ایک میں ہے تین چیزوں کا سواب ملتا ہے ان میں سے ایک بچے کا جو اس کے لئے دعا کرتا ہے نیک بچہ ہے تو نیک بچہ ظاہر ہے بدنی عبادت کرتا ہے دعا کرتا ہے اور اس کا سواب اس کو ملتا ہے تو بعض بدنی عبادت کا بھی ذکر آیا استغفار کا ذکر آیا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کیونکہ وہ دور بھی تھے تو ان کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفروا لی اخی کو کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اب ان کا انتقال ہو چکا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں البتہ عام جو نماز بغیرہ اس طرح کی عبادات ہیں ان کا الگ سے ثبوت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب مالی عبادت کا ثواب بھی جائز ہے اور بدنی عبادت کی بعض قسموں کا بھی ذکر آ چکا ہے تو پھر یہ جو دو چار رہ گئی ہیں تو اس کو بھی ہم اسی میں داخل کریں گے اس کو کسی اور اصول کے تحت لانا تو اس وجہ سے ہناف کا موقف یہ ہے کہ آپ کی جو بھی عبادت ہے یعنی اسالح ثواب کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی جیس پر ثواب ملا ہے تو آپ اس کو پہنچا دیں تو اگر آپ کو عبادت پر ثواب ملا ہے چاہے وہ نفل ہے چاہے فرض ہے چاہے واجب ہے چاہے وہ بدنی ہے چاہے مالی ہے چاہے مرقب ہے ان تمام صورتوں کے اندر آپ کو جو ثواب ملا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں جی بہت بشکریہ جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے شمس الاسلام صاحب کا بنگلہ دیش سے کہتے ہیں جی کہ کسی مرد کی فوت کی کے بعد اس کا لڑکا میت کی طرف سے نماز کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو کیا وہ فدیہ میت کی لڑکی یعنی اپنی بہن کو ادا کر سکتا ہے جبکہ میت نے وسیعت نہیں کی تھی فدیہ کی ادایگی کی جی ایسا وہ کر سکتا ہے اس لئے کہ میت کی طرف سے تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے اور یہ اپنے طور پر کر رہا ہے اور یہ اپنے بہن کو زکاة وغیرہ بھی دے سکتا ہے تو یہ فدیہ کا مال بھی دے سکتا ہے جیساکم اللہ بہت شکریہ احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا حاملہ عورت سخت تکیہ پر سجدہ کر سکتی یا بیٹھ کر اشارے سے کرنا افضل ہوگا سجدہ لیز ان دونوں میں سے وہ اگلے سوال ہے تو پانی کوئی نکلتا ہے جو اس کا دھوانہ پاک ہے یا نہیں جی سخت تکیہ پر بھی کر سکتی ہے جی اگر بیٹھنے میں اس کو حرج ہے بہت زیادہ اور کھڑے ہو کر جو ہے سخت تکیہ پر وہ تھوڑا سا جھکنے کے بعد کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے قیام کر لے اور اگر ایسا نہیں ہے اس کو بیٹھنا ضروری ہے تو پھر بیٹھ کے اشارے سے کر لے تو جو اس کی کیفیت ہو اس کو ہم پاون نہیں کرتے لیکن باقی دوسرا انہوں نے جو سوال کیا ہے تو وہ تو اس زمانے میں اس کو جو نکلتا ہے وہ دودھی کی طرح کی ایک چیز ہے جو تھوڑی خراب ہو گئی ہوتی ہے دودھ فاسد ہو گیا ہوتا ہے تو وہ پاک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی حرج نہیں بہت شکریہ ام زید صاحبہ یمبو سے سوال ہے جی ان کا میری امی کے پاس چالیس تولے سونا تھا یہ نائنٹین ایٹی ٹو سے لے کر نائنٹین ایٹی فور کے درمیان کی بات ہے جب وہ سونا بیچا تو چالیس ہزار روپے ملے اب مسئلہ یہ ہے کہ امی کو یاد آیا کہ اس کی تو زکاة ادا نہیں کی تھی اب یہ وضاحت فرما دیں کہ زکاة اس سال کے حساب سے نکال نہیں ہے یا پھر موجودہ حساب سے نکال نہیں ہے اس وقت سونا پانچ سو تولہ کے حساب سے تھا یعنی پانچ سو روپے پر تولہ اور آج پچاس ہزار سے بھی زیادہ ہے دیکھیں اس میں جو سونے کی زکاة ہوتی ہے عام طور پر جو پریکٹیکل صورت ہوتی ہے نا اس کی وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ روپے بھی ہوتے ہیں یا کوئی جاندی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس پر زکاة لگتی ہے تو بظاہر آپ کی والدہ کے ساتھ بھی ایسی ہی کوئی صورتحال ہوگی کہ ان کے پاس کچھ مال بھی ہوگا اور سونا بھی ہوگا تو ایسی صورت میں پھر سونے پر زکاة نہیں ہوتی اس کی قیمت پر زکاة ہوتی ہے تو لہٰذا اور انہوں نے ایٹی فور میں اس کو بیچ بھی دیا ہے تو جو بھی صورت ہو تو ایٹی فور میں جو آخری وقت ہے یا تو اس کی قیمت لگے گی یا ایٹی ٹو اور ایٹی تھری ایٹی فور میں جن سالوں کے اندر بھی زکاة واجب ہوئی تھی ان سب کی قیمت لگے گی تو خلاص یہ ہے کہ ان کو اسی وقت کی قیمت دینی ہے ابھی کی نہیں دینی ہے ابھی کی نہیں دینی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی کاشیف خان صاحب میں آپ کا سوال کیوں اگنور کروں گا میرے بھائی ہیں میرے دوست میں کیسے اگنور کروں گا آپ کا سوال نہیں کروں گا اگنور انشاءاللہ آتے ہی ہوگا ابھی یا پھر آ جائے گا انشاءاللہ محمد عثمان صاحب اتر پردیش سے سوال کر رہے ہیں زکاة جو ہے مدرسے کی تعمیر وغیرہ میں تو نہیں لگ سکتی اور اسی طرح برہراز تنخواں وغیرہ میں بھی نہیں لگ سکتی زکاة کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مدرسوں میں اگر کوئی ایسے لوگ ایسے طلبہ موجود ہیں جو کہ مسکین ہیں اور انہوں نے ان کے لئے کوئی فارم ایسا بنائے ہوئے کہ وہ ان کو اجازت دیتے ہیں ان کو وکیل بناتے ہیں کہ آپ ہماری جب سے زکاة وصول کر لیں اور پھر آپ مدرسے کے مسارے میں خرچ کریں تو اگر کوئی اس طرح کا انہوں نے صحیح شرعی طریقے سے فارم بنائے ہوئے ہیں اور علماء کو ان پر اعتماد ہے آپ کو بھی ان پر اعتماد ہے تو آپ وہاں پر دے سکتے ہیں این ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی اور صورتیں اختیار کر رکھ لیں لیکن اگر جیسے گلی محلے کے مدرسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ کوئی بڑے مفتی صاحب نہیں ہوتے ہیں کوئی بڑا ان کا سرپرس نہیں ہوتا اور وہ تجربے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر انہوں نے زکاة بھی لیتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ ادھر زکاة نہ دیں اپنی زکاة کو شک میں نہ ڈالیں ایسے اداروں کو دیں جہاں پر آپ کو اتمنان ہو بہت شکر مفتی اویس صاحب کافی دیر سے آپ خاموش ہیں آپ کو بلواتے ہیں کشمیر سے بشیر آحمد صاحب کپڑا ناپاک ہو تو واشنگ مشین میں کیسے پاک کریں گے جبکہ واشنگ مشین میں دیگر پاک کپڑی بھی ساتھ اس کے موجود ہیں یا تو باقی بھی ناپاک ہو جائیں گے یا پھر اس کو وہ پاک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم واشنگ مشین میں کپڑوں کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کپڑے دھول جائیں تو کپڑے دھولنے کے بعد مشین کو پانی سے فل کر دی جائے اور جب پانی سے وہ بھر جائے تو جو پانی کے نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے پانی کے اخراج شروع کر دی جائے تو اب یہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا تب کپڑوں کو تین مرتبہ دھونا اور اسی طریقے سے کپڑوں کو نیچوڑنا ضروری نہیں ہوگا بلکہ پانی کے نکلنے کے ساتھ ہی کپڑے پاک ہو جائیں گے صحیح شکریہ عثمان صاحب کے سوال ہے کرک سے ستنجا کے بعد دوران وضو اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ ستنجا کرنا پڑے گا یا وضو سے گزارہ شل جائے گا اس ستنجا کے تعلق وضو ٹوٹنے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پشاب کے مقام سے نجاست کے نکلنے کے ساتھ ہے تو اگر نجاست نکلتی ہے تو اس ستنجا لازم ہوتا ہے اگر نجاست نہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن اس ستنجا لازم نہیں ہوتا چھیک بہت بہت شکریہ جی اور اگلا سوال ہے ہبا شاہ صاحبہ کا اور وہ یہ پوچھتی ہیں اگر کسی نے شخص نے سنت معقدہ اور غیر معقدہ کی چار رکت ولی نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں کبھی بھی سورہ فاتح کے بعد کوئی صورت نہ ملائی ہو تو اب وہ ان نمازوں کا کیا حکم ہے اور کیسے ان کو ادا کرے گا یا وہ ادا ہو گئی ہیں فرائز کے علاوہ چاہے سنت معقدہ ہوں یا سنت غیر معقدہ یا نوافل ہوں تو ان میں تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورت ملانا واجب ہے اگر سورت نہیں ملائی جاتی تو آخر میں سیدہ صاحب کرنا لازم اگر سیدہ صاحب بھی نہیں کیا تو ایسی تمام نمازیں کہ جن کا تعلق نوافل کے ساتھ تھا یا سنن کے ساتھ تھا ان کا یادہ کرنا لازم ہے ٹھیک بہت شکریہ زبیر مغل صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں اچھار رکت ولی نماز میں آدمی تیسری رکت میں جماعت کے اندر شامل ہوا تو باقی رہ جانے والی دو رکتوں میں سورت کو ملائے گا یا نہیں ملائے گا مصبوک جب اپنی باقی رکتیں ادا کرے گا تو اس میں وہ منفرد کی طرح ہے یعنی سورت فاتح پڑھنے بھی ضروری ہے اور سورت ملانا بھی ضروری ہے تو جب وہ تیسری رکت پڑھے یا چوتھی رکت پڑھے تو سورت فاتح کے بعد سورت ملانا اس کے لئے ضروری ہے ضروری ہے بہت شکریہ ازاہ ترابی صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور درمیان میں کوئی واجب چھوڑ دیا ہے اس نے اور پھر اس نے اس واجب کے لئے یعنی اس واجب کی کو مکمل یا اس کا ازالہ کرنے کے لئے سجدہ صحف نہیں کیا اور سلام پھیر دیا تو اس آدمی پر دوبارہ نماز پڑھنا لوٹانا ضروری ہے یہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب رہ جائے تو واجب کی تلافی کا طریقہ یہی ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کیا جائے اگر سجدہ صاحب نہیں کہہ جاتا تو اس نماز کے اعادہ کرنا لازم ہے لازم ہے بہت شکریہ کشمیر صحیح دائیت اللہ خان صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص عشاء کی وطر کو تحجد کے وقت پڑھتا ہو اور کسی دن آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے وطر رہ گئے تو اب صرف وطر کی قضاء پڑھے گا یہ پوری نماز عشاء دوبارہ پڑھنی پڑھے گا صرف وطر کی قضاء لازم ہے اتنا لمبہ سوال ہو اتنا سا جواب ظاہر خان صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں فرض نماز کے بعد اور سنتوں سے پہلے لمبی دعا کا معمول بنانا کیسا ہے جی ایسے فرائض جن کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں مصطحب اور افضل یہ ہے کہ لمبی دعا نہ کی جائے اور ایسے فرائض جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو اس میں افضل و بہتر یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے اور دعا بھی لمبی ہو شکریہ حمد بیر صاحب یہ سانگڑ والے حمد بیر صاحب کہتے ہیں نماز کے دوران ہاتھ کی گھڑی سے ٹائم دیکھنا کیسا ہے یہ نماز کے دوران ہاتھ کی گھڑی سے ٹائم دیکھنا یہ ایک عباس کام ہے فضول کام ہے اس سے بچنا ضروری ہے ہاں البتہ اگر کوئی ضرورت ہو یا مجبوری ہو جیسے دورانے سفر کسی اسٹیشن پر اتر کے نماز پڑی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ٹرین روانہ نہ ہو جائے تو اس صورت میں مجبوری میں اگر دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی گنجائش ہے بہت بشک مفتی فیصل آمد صاحب کی طرح مجھے دوبارہ آنا پڑے گا کیونکہ ادھر تو نمٹا دیا ہے سب کچھ مفتی صاحب نے قطر سے خدیجہ دین صاحب پوچھتی ہیں کیا بیٹی اپنے ماں باپ کو زکاة دے سکتی جو کہ غریب ہوں ایک بھائی کام بھی کرتا ہے لیکن اس کی تنخواب بہت کم ہے یہ ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے تو اس لحاظ سے والدین بھی بیٹی کو نہیں دے سکتے اور بیٹی والدین کو نہیں دے سکتے باقی یہ کہ وہ گزارہ نہیں ہوتا تو اور ذرائع سے دینا چاہیے انہیں والدین پر خرچ کرنا بہت بڑا صدقے کاجر بھی ہے صلح رحمی بھی ہے بہت بہت شکریہ جی عبداللہ خان صاحب امان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ تو پچھلے مسئلہ والدین کے حوالے سے بتا دیا بھائی اپنی بہن کو زکاة دے سکتا ہے یہ بھی آج کے سیشن میں پہلے بھی آیا ہے کہ بھائی بہن ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں اصول اور فروع نہیں دے سکتے لیکن جو پیرلل ہیں دائیں بھائیں کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں ہینا صاحبہ ممبائی سے کیا احرام کی حالت میں ٹیشو پیپر سے یہ سوال ہو چکا ہے احمد حسین صاحب میوات سے سوال ہے ان کا توافع زیارت کے وقت عورت کو مینسز آگیا جی اور واپسی کی تاریخ بھی آگئی ظاہر ہے تو کیا ہوگا میں توافع زیارت چھوڑ دیں جی ظاہر ہے توافع زیارت اگر مینسز کی حالت میں وہ کریں گی تو ایک تو ویسے گناہ ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا جانور یعنی سات حصوں والا جانور صدقہ کرنا پڑتا ہے تو یہ دونوں مسئلہ ہیں اس کے اندر تو اس وجہ سے اگر ان کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ واپس چلی جائیں اور پھر اگلے چکر میں آکے توافع زیارت کر لیں تو اگر مالی وسائل ہے گنجائش ہے ایسا ہوتا ہے سعودیہ کے دور کے شہروں سے کوئی واپس آ جاتا ہے تو اگر ہے تو پھر یہ سب سے بہتر صورت ہے کہ فیلحال آپ چلی جائیں اور پھر مناسب وقت میں دوبارہ آ جائیں عمرہ کریں بعد میں اپنا توافع زیارت بھی کر لیں البتہ اگر کسی کے پاس ایسی صورت نہ ہو تو اس صورت میں پھر اس کو مجبوراً یہی کہا جائے گا کہ آپ اس طرح سے کر لیں اور استغفار بھی کریں اور ساتھ میں ایک جانور جو ہے آپ کو گائے یا اونٹ آپ کو قربانی بھی کرنی ہوگی اور یہ جو پہلی صورت میں نے بتائی ہے کہ وہ واپس چلی جائیں اور اس کی بات پھر بعد بھی آ جائیں جب سہولت ہو ان کو تو ان کو احرام کی تو کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن ان کا میاں سے جو رشتہ ہے وہ پھر باقی فیلحال نہیں رہے گا اور ان کو اسے احتراز کرنا ہوگا اور جب تعفی زیرت ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کی جات ہوگی سر بہت بشکریہ جزاکم اللہ یہ ام اون صاحبہ کراچی سے سوال ہے ان کا تین دنوں سے سوال کر رہی ہیں کہتی ہیں جی ایک میسج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کر کے چلایا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے تو قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے گالی کی وجہ سے تو کیا ایسا کچھ ہے سر ایسی کوئی روایت ہے میرے علمیں نہیں ہیں یہ تو حضرت علی کی طرف منصوب تو اتنی باتیں ہیں کہ وہ ویسے بھی کسی کھیل میں نہیں ہوں گے لیکن یہ میرے علمیں نہیں ہیں دیکھ کے بتا سکے دیکھ کے بتائیں گے جی انشاءاللہ سوال آپ کا شامل ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس کو مزید دوبارہ شامل کریں ساری پرسوں ساکر شبیر صاحب پوچھتے ہیں توافظ زیارت عام لباس میں کیا اور رمل کرنا بھول گئے رمل کرنا مسنون ہے اور توافظ زیارت کے بعد اگر سائی ہو تو پھر یہ مسنون ہے اگر توافظ زیارت کے بعد سائی نہ ہو سائی پہلے کر لی ہو تو مسنون بھی نہیں ہے ان کو خیر بتائی ہوگا کہ یہ مسنون تھا یا نہیں تھا تو کیونکہ یہ صرف مسنون ہے اگر چھوٹ گیا تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور ساتھی ساتھ اس پر کوئی کفارہ یا تلافی بھی نہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ حمد سعید قاسمی صاحب شیال کورٹ سے پوچھتے ہیں میزان اور اسلامی بینک میں نوکری کرنا کیسے اور ان بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسے میزان اور بینک اسلامی ہوگا میں خلق ہوں تو انہوں نے اسلامی تو ہمارے ادارے سے فتوہ یہی ہے کہ اسلامی جو بینک ہیں جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ بینک کی ریکولیشن کے تحت کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیونکہ اس میں اسٹرکچر بھی درست بناوا ہے نگرانی کا اسٹرکچر بھی ہے شریعہ ایڈوائزر بھی ہوتا ہے شریعہ بورڈ بھی ہوتا ہے اور اب تو یہ ہے کہ ڈیلی بنیادوں پر بھی ایڈوائزر لگنے ہیں ریزنٹ ایڈوائزر کلاتے ہیں تو اس لحاظ سے کافی اتمنان بخش ہے تو اس پر ہمارا فتوہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور اس پر جو نفع ہوتا ہے وہ ایک کاروباری نفع ہے وہ سود نہیں ہے حلال سر بہت بہت شکریہ اور یہ اگلے سوال ہم سے پوچھا افتخار احمد صاحب نے کیا آؤٹسوس کے ذریعے بینک میں کام کرنا جائز ہے مثلا نارزی کام کی کانسلٹنگ کرنا اس کی کیا حیثیت ہے ایک ہی بات ہے اصل تو یہ ہے کہ بینک جو آپ خدمت دے رہے ہیں وہ خدمت اگر حلال ہے تو بینک کے پاس آم طور پر جو اس کے پاس یعنی ویسے اس کی ارننگ تو حرام ہے لیکن اس کے پاس اوورال جو مال ہے کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں سے وہ پیسے لیے ڈیپوزٹ کیے وہ سب قرضہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں حلال مال بھی موجود ہوتا ہے تو اب دو چیزیں اگر کنفرم ہو جائیں کہ آپ کا کام جو ہے کنسلٹیشن کا یہ حلال تھا اور ساتھ میں بینک نے بھی دائر ہے کہ اپنے اسی پول سے آپ کو وہ دیا ہے تو اگر یہ دو چیزیں ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے حلال ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو حلال نہیں ہوگا اب یہ کنسلٹیشن بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر مثلاً مارکٹنگ کی کنسلٹیشن ہے تو بینک کا تو کام ہی سارا سودی ہے اب سودی کام کی جو مارکٹنگ ہوگی وہ حرام ہوگی تو اس کے پیسے بھی حرام ہوں گی یا ان کو کوئی اسی حوالے سے یعنی اپنی کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کرنی ہے اس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کنسلٹیشن لے رہے ہیں تو ان کی ساری پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ سود کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو اس میں حصہ لینا وہ بھی حرام ہوگا البتہ کوئی آئی ٹی کا ایشو ہے کوئی بجلی کا ایشو ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے فیول کے چارجز کم کر لیں یا اس طرح ایسی کوئی چیز ہے تو اس کی پھر کنجائشو ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ سالے مقبول صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں ایک شخص یورپ میں سوفٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہے وہ کمپنی سوفٹ ویئر تیار کرتی ہے اور نیسلے کے علاوہ حلال کمپنیوں کو بھی سوفٹ ویئر تیار کر کے وہ دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کمپنی شراب کی کچھ مختلف کمپنیز کو بھی سوفٹ ویئر پروائیڈ کرتی ہے تو کیا ایسی کمپنی میں جہاں حلال اور حرام دونوں طرح کی کمپنیز کے لیے سوفٹ ویئر تیار کیا جاتے ہیں کام کرنا جائز ہوگا جی انہوں نے صرف اپنے کام کے بارے میں پوچھا ہے تو ظاہر کمپنی کے لیے تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے مکس کرے لیکن کام کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے تو کام کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو بھی جوب ڈسکرپشن ہے اس میں کوئی حرام کام آ رہا ہے نہیں آ رہا اگر اس کی جوب ڈسکرپشن میں کوئی حرام کام نہیں ہے وہ صرف نیسلے ہے یا اور اس طرح کی جو حلال چیزوں کی جو کمپنیز ہیں انہی کے لیے سوفیر وغیرہ بناتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اگر اس کا کام حلال ہے اور کمپنی کی بھی میجر ارننگ جو ہے وہ حلال ہے کیونکہ کمپنی انہوں نے جس طرح سے بتایا اس سے لگتا ہے یہ کہ حلال زیادہ ہے نورمل کمپنییں زیادہ ہیں اور کچھ شراب کی کمپنییں ہیں تو ان سے بھی نفع تو آ رہا ہے لیکن وہ کام ہے تو اگر اسی قسم کی بات ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ وہاں کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی کارین عدیم غاسمی صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں میں دبائی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں ایک ہندو اور ایک عیسائی فیملی بھی ہے میرے ساتھ اٹیشٹ ہے کیا میں ان کے گھر جا کر چائے پانی وغیرہ پی سکتا ہوں جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو اتمنان ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے جس سے چائے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اور کیا انہوں نے لکھا ہے پانی وغیرہ پانی ہے چائے پانی ہے لیکن اگر کوئی جسے گوشت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو آپ آوائٹ کریں گے اور اسی طرح اگر کوئی برتنوں میں آپ کو شبہ ہو کے یہ شراب پیتے ہیں انہی برتنوں میں کھلا دیتے ہیں ناپاکی کا امکان ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ آوائٹ کریں گے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو آپ پی سکتے ہیں جائز ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی اوائی صاحب شمس علیہ السلام صاحب منگلہ دیج سے پوچھتے ہیں معانقہ اور مسافہہ کرنے کے وقت کی کوئی دعا ہے یہ مسافہہ اور معانقہ کرنے کے وقت کوئی خاص دعا تو منقول نہیں ہے البتہ باز روایات میں اتنی بات ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں ملیں اور اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں تو اس صورت کے اندر ان دونوں شخصوں کے جدائی سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لئے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں تو اس لئے جب بھی مسافہہ یا معانقہ کیے جائے ملے جائے تو اس بات کے احتمام کیے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تحمید و تسبیح بھی ہو اور ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو تاکہ اس فضیلت میں شامل ہوئے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر محمد علیہ صاحب وہ بزابی سے پوچھتے ہیں دعا کرنے یا صدقہ دینے سے تقدیر بدل سکتی ہے کہ دعا کرنے سے یا صدقہ دینے سے تقدیر معلق تو تبدیل ہوتی ہے تقدیر مبرم نہیں تقدیر معلق مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض کام کے کرنے پر معلق رکھی ہیں کہ اگر یہ شخص فلاہ کام کرے گا دعا کرے گا یا صدقہ نکالے گا یا کوئی شخص اس کے لئے دعا کرے گا تو یہ کام اس طرح ہو جائے گا تو اس طرح کی جو تقدیر ہے وہ تقدیر دعا کے ذریعے سے یا صدقہ کے ذریعے سے تبدیل ہو جاتی ہے لیکن جو تقدیر مبرم ہے اس میں تبدیل ہی نہیں ہوتی یعنی تقدیر مبرم وہ ہے جو بس لکھ دی گئی ہے جو لکھ دی گئی ہے شویب صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جس پر کرز ہو اور اس کو کرز کی ادائیگی کے لئے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو کوئی دعا ہے ایسی کہ کرز سے خلاصی ہو سر ایک دعا تو یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک انحرامک وغنینی بفضلک انمنصفاک اس کے اتمام کہہ جائے یا اللہم اینی اعوذو بک من العجز والکسل والمغرم والسمن یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا تو کوئی بھی دعا پڑھ لے یا ویسی اردو کا دعا کر لے تو اس بات کا قوی گمان اس کے لئے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیں گے جس کی وجہ سے اس کا قرض اتر جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سر اور اگر اللہ سوال ہے عبداللہ صاحب کا لکھنا ہے ایک صاحب میرے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کے گھر چالیس دن سورت البقرہ میں پڑھوں کیا کسی کے گھر چالیس دن سورت البقرہ پڑھنا صحیح ہے اگر صحیح نہیں ہے تو میں ان کو کیا کہوں تو پیچھے ہی پڑھ گئے ہاتھ دو یہ قرآن مجید کہ کسی سورت کے پڑھنا ہے چاہے سورت بقرہ ہو یا کوئی اور سورت ہو باعث سواب ہے باقی یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو وہاں جا کر پڑھ لیں تو سواب مل جائے گا اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو کہیں کہ خود پڑھ لیں بہت بہت شکریہ سانگڑا والے حامد میر صاحب آپ کا سوال ہو چکا ہے لیٹ آئے ہیں آپ اس پر سزا ہو سکتی ہے آپ کو امریکہ سے سوال رانہ صاحبہ کا اگر ہم کسی غریب رشدار کی بیٹی کی شادی پر اس کی مالی مدد کرتے ہیں اور وہ وہاں غیر شریف رسومات پر وہ پیسہ لگاتے ہیں تو کیا ہمیں گناہ ہوگا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اس طرح شادی پر انہوں نے یہ رسومات کرنی ہمیں پتا ہے جی اگر تاؤن کرتے وقت اس بات کی سرات کر دی جائے ان کو بتا دی جائے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں ان کو رسومات وغیرہ پر نہیں لگانا اور پھر اس کے باوجود وہ پیسے لگا دیتے ہیں تو اس صورت میں گناہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ انہی کو ملے گا جو ان رسومات پر ان پیسوں کو استعمال کر رہا ہے بہت شکریہ اور اکسہ سالم صاحبہ کے سوال محمد اسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مہر فاطمی کے بارے میں وضحات فرما دیجئے شرن اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے مہر فاطمی اس مہر کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت مقرر فرمایا تھا تو اس کے بارے مختلف روایات ہیں جو راجع قول ہے وہ یہ کہ چار سو اسی درائم کہ جو آقل گراموں کے اعتبار سے ایک کلو چھ سو بتیس گرام بنتی ہے تو مہر فاطمی جو ہے اس کا رکھنا یہ مستحب ہے بہتر ہے لیکن اگر کوئی مہر فاطمی مقرر نہیں کرتا تو اس سے کم رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچے کے جائے اس لیے معمول تو یہ ہونے چاہیے کہ کم سے کم نکاح کرتے وقت کم سے کم مہر رکھا جائے لیکن اگر کوئی صاحب وہ ساتھ ہے صاحب ستات ہے تو اس کوئی چاہیے کہ مہر فاطمی رکھے یہ زیادہ بہتر بہتر شکریہ جی ناظر محترم ایک اناؤنسمنٹ ہے یہاں پہ آپ تمام حضرات نوٹ فرما لیں اس کو وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رزیز سات سپتمبر یعنی پرسوں بروز جمعہ جو ہمارے یہ ٹرانسمیشن ہوگی رات میں مفتی تارک مسود صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اور مفتی عمران مجید صاحب اس ٹرانسمیشن میں ہوں گے ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ناظر محترم سات ستمبر یوم ختم نبوت کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کی جائے گی تو آپ کے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے یا پھر قادیانیت کے قادیانیت کا جو فتنہ ہے اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں جو بھی اشکالات ہیں آپ جلد از جلد ہمیں بھیجیے تاکہ ہم اس پرگرام کے لیے آپ کی سوالات کو ارجنٹ بنیادوں پر لے سکیں اور پرگرام آپ کی خدمت میں پیچ کر سکیں تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں قادیانیت کے حوالے سے جو سوال کرنا چاہیں جو بھی آپ کے دل و دماغ میں سوالات ہیں اور خصوصی طور پر اس وقت جو سینئریو بناوا ہے اس میں جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا آج کے پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ ختم نبوت یوم ختم نبوت کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور کل چھ ستمبر ہے یوم دفاع پاکستان یقینا پاک فوج کی اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کو پوری قوم کل مل کے خراج تحسین پیش کرے گی ہم بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو اور ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہم ازارے ایک جہتی کرتے ہیں اور ان شہداء کو سلام کرتے ہیں پرسوں تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ